بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک اگزیمپل پروگرام کریں گے پولی مورفیزم سے ریلیٹیڈ تو چلیے سٹال کرتے ہیں میں ویڈیو سٹوڈیو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر میں نے ایک جنرل سنٹیکس لکھا ہوا ہے جنرل ایک سٹیکچر لکھا ہوا ہے سی پلس 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 پروگرام کا ہم جو ایک سی پلس 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 پروگرام لکھتے ہیں یہ چیزیں مہت ضروری ہوتی ہیں تو میں ایک پولی مورفیزم سے ریلیٹیڈ ایک پروگرام لکھ رہا ہوں جس میں میں کروں گا کیا کہ میں ایک بیس کلاس بناوں گا پھر اس سے دو ڈیرائیڈ کلاسز میں بی اور سی ڈیرائیڈ کروں گا اب بیس کلاس کے اندر ہم کوئی ایک میسیج پرینٹ کروا دیں گے کہ یہ بیس کلاس کے اندر ہیں اور ڈیرائیڈ کلاس کے اندر ہم میسیج پرینٹ کرویں گے کہ یہ دیرائیڈ کلاس کے اندر یہ میسیج ہے پھر ہم کریں گے کیا کہ بیسیکلی ہوگا کیا کہ بیس کلاس اور دیرائیڈ کلاسز کے اندر جو ہم فنکشنز بنائیں گے ان کے نام سیم ہوں گے کیونکہ پولیمورفیزم کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ فنکشن نیم سیم ہونے چاہیے پھر جب ہم ان کے اوبجیکٹ کریئٹ کریں گے تو اس سے دیکھیں گے کہ کیا پولیمورفیزم ہمیں ایکسس ہو پا رہی ہے کہ نہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں کلاس اے بناتا ہوں جلدی سے کلاس اے بنا لیتے ہیں اور یہاں پر وائیڈ شو ایک فنکشن بایا ہم نے اور یہاں پر کوئی میسیج کروا دیتے ہیں کہ یہ ہم نے ایک میسیج پرین کرا دیا پھر ہم اس سے ایک ڈی رائیڈ کلاس کریٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ڈی رائیڈ کلاس آگے دیکھ سکتے ہیں ابھی میں ایک ڈی رائیڈ کلاس کریٹ کروں گا کلاس بی اور اے اے کی ڈی رائیڈ کلاس آگے ہمارے پاس اور کیونکہ فنکشن کا نام ہم نے سیم رکھنا ہے اسی چیز کا نام پولی مورفیزم ہوتا ہے اور یہاں پر کوئی میسیج پرین کروا دیتے ہیں یہ بی کے اندر ہم نے ایک میسیج پرین کرا دیا ابھی ہم ایک سی کلاس ڈی رائیڈ کریں گے تو اس کے لیے میں اسی کو قابی کرتا ہوں اور یہاں پر سی بنا دیتا ہوں میں اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ڈی رائیڈ کلاس ہے سیکنڈ ڈی رائیڈ کلاس سی ہے یہ اب ہم کیا کریں گے کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کلاس سی کا ابجکٹ بنا کر میں ان کے فنکشن کو quiks کر پا رہا ہوں کہ نہیں تو چلیئے میں کلاس سی کا ایک ایبجکٹ بنا دیتا ہوں obj underscore c یہ میں نے ابجکٹ بنایا اور اس ابجکٹ کے ذریعے obj underscore c کے ذریعے میں فنکشن کارل کرنا چاہ رہا ہوں کس کو شو کو تو دیکھئے ہمارے پاس کیا آتا ہے سوری دارد دینا تھا یارا وہ بھی یہ دیکھیں میں نے شو کے فنکشن کو کال کر اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ریسالٹ آتا ہے میں بل سیلوشن کرتا ہوں بالکل کوئی ایرر نہیں ہے ہمارے پاس میں اس کو دی بگ کرتا ہوں اور دیکھیں یہاں پر ہے تو یہ کیا ہوا مطلب کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ اس اے کو میں ایکسس کروں یا اس بی کو ایکسس کروں تو یہ کیا ہوا رہا ہے یہ تو صحیح نہیں ہے یہ تو جسٹ کیونکہ ہم نے سی کا اپجیکٹ بنایا یہ سی کو ایکسس کر رہا ہے تو ان کو یہ کس طرح ایکسس کر گیا کیونکہ ان کے نام بھی سیم ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس فنکشن کا نام بھی سیم ہے اور جو بی سی کے اندر ہے اس کا نام بھی سیم ہے جو اے کے اندر ہے اس کا نام بھی سیم ہے تو یہ جب میں اس کو سی کا اپجیکٹ بنا کر میں نے اس فنکھین کو ایکسس کیا تو وہ جس سی کہ ہی مجھے جواب دے گا تو اس چیز کی لیے ایک نئے کنسیپٹ ہیتا ہے من پاہ concentORE کو نهای کو پولنی مارفیزم ہم بیس کلاس کا پوائنٹر بنا کر ایکسس کرواتے ہیں پھر player copy کرتا ہوں کو ہم بیس کلاس کا پوائنٹر بنا کر ایکسس کرواتے ہیں تو اس کیلئے میں کلاس اے کا ایک پوائنٹر ویریبل بناتا ہوں دیکھیں پوائنٹر وریبل کیا ہوتا ہے کہ پوائنٹر وریبل ایک وریبل ہی ہوتا ہے جو کہ دوسرے وریبل کا ایڈریس سٹور کرتا ہے دوسرے وریبل کا ایڈریس سٹور کرتا ہے اب میں نے کلاس اے کا ایک پوائنٹر وریبل میں نے کریئٹ کر دیا ایک پوائنٹر میں نے کریئٹ کر دیا اب میں کلاس بی کا ایک اوبجیکٹ کریئٹ کرتا ہوں وہ بھی یہ اندر سکول بھی یہ میں نے کلاس بی کا اوبجیکٹ کریئٹ کر دیا اسی طرح سے کلاس سی کا بھی ایک object create کر دیتے ہیں کلاسی کا بھی هم نے object create کر دیا اب کرنا کیا ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا ہے کہ pointer کیا ہوتا ہے کہ ایک variable ایک دوسرے variable کا address bearer جو دوسرے variable کو point کرتا ہے pointer ایک variable ہوتا ہے جو دوسرے variable address کو point کرتا ہے تو میں دوسرا جو ہمارے پاس variable ہے object ob gender score b Clap b کو جو object ہے اس کا میں address پوائنٹر ویریبل کو پاس کر رہا ہوں اور پھر یہاں پر میں اب کلاس بی کے فنکشن کو میں ایکسس کروں گا پوائنٹر ویریبل کے تھو میں ایک در پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ کلاس بی کے فنکشن کو میں ایکسس کروں گا کلاس بی کے ابجیکٹ کے تھو تو وہ کیسے ہوگا کہ پہلے مجھے اس کا ایڈریس پوائنٹر کو ایسائن کرنا پڑے گا تو اتنا کرنے کے بعد یہاں پر دیکھنے چیز آئی گیا آپ کے سامنے آپ نے ایکسیس کیس طرح کر باتے ہیں تو دیکھئے اپنے پوائنٹر ویریابل پوائنٹر لکھنا ہے اور ساتھ ہی ہائیفن سائن اور گریٹر دین سائن اس کو مائنس سائن بھی کہتے ہیں یہ ہائیفن جو لگا ہوئے ہائیفن اور یہ گریٹر دین سائن لگانا ہے اور جس کو آپ ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں شو کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں جو بھی فنکھین اسے ہم کر کے رہے ہیں کہ ہم نے بیس کلاس کا پوائنٹر کیا پھر اس بیس کلاس کے پوائنٹر کو ہم نے کلاس بی کے ایبجیکٹ کا ایڈریس دیا اور پھر ہم نے اس کو ایکسیس کیا تو چلیے اس کو ہم رن کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھیں بلکل سیکسیس فول ہے کوئی ہمارا ایرن نہیں آیا میں ایگن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹ زندہ بیس کلاس تو یہ کیا ہو گیا یہ تو غلط ہو گیا میں ایڈریس پاس کر رہا ہوں کلاس بی کے ایبجیکٹ کا پوائنٹر کو اور اس کو کلاس بی کے فنکشن کو میں وہ کر رہا ہوں ایکسیس کر پا رہا ہوں تو اس کے اندر میرے پاس آؤٹ پوٹ کیا ہے یہ ہے ایٹ زندہ فرس ڈیرائیڈ کلاس لیکن میرے پاس تو آؤٹ پوٹ کچھ اور آ رہی ہے وہ ہے ایٹ زندہ بیس کلاس تو یہ کیا چکہ رہی ہے تو یہاں پر ہماری جو ایکچول پولی مورسیز ہے میں یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے میں ایک دور پھر ایک اور چیز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں کوئنٹر ویریبل کو کلاسی کا جو ایبجیکٹ ہے میں اسے اسائن کرتا ہوں اس کا ایڈریس دیکھیں میں نے ایڈریس اس کو اسائن کر دیا پھر اسی کے ذریعے میں اس کو شو کے فنکشن کو میں کال کراتا ہوں تو دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے بلکل وہی ریزلٹ آئے گا کوئی اس میں راکر سائنس نہیں کہ یہ بیس کلاس بیس کلاس کو ایکسس کرے گا حالانکہ ہو کیا رہے کہ میں کلاس بی کے ایبجیکٹ کو ایکسس اسائن کر رہا ہوں اور یہاں پر کلاسی کے ایبجیکٹ کو اسائن کر رہا ہوں اس کا ایڈریس اسائن کر رہا ہوں پوائنٹر کو پھر پوائنٹر اس کے فنکشن کو ایکسس کر رہا ہے لیکن یار یہ تو عجیب وریب سیچیوشن ہے تو اس چیز کا سیالیوشن آتا ہے ہمارے پاس ورچول فنکشن کے ضرور جو کہ ہمارے نیکس ٹاپک ہے ورچول فنکشن کیا ہوتا ہے کہ آپ بیس کلاس کے اندر جو اپنے فنکشن بنائے ہیں اس کے ساتھ جسٹ ایک کی ورڈ ورچول لکھ دیں جسٹ کی ورڈ ایک ورچول لکھنے سے آپ پولی مورفیزم کو یوز کر سکتے ہیں دیکھئے میں نے بیس کلاس کے جو ہمارا فنکشن تھا وہاں پر میں نے ورچول لکھا اور پھر میں اس کو بیل سیالیوشن کرتا ہوں اور پھر رن کرتا ہوں تو دیکھئے میرے پاس اٹھ از اندر فرس ڈیرائیڈ کلاس بھی اور اٹھ از اندر سیکنڈ ڈیرائیڈ کلاس بھی جو کہ میرے ریکوائیڈ آؤپوٹ تھی تو اس ویڈیو میں جسٹ یہ بتانا تھا کہ بسیکلی ہم کس طرح سے کریئٹ کر سکتے ہیں میں نے کلاس اے بنائی اس کے اندر میں نے ایک فنکشن بنایا شو کا پھر کلاس بی بنائی اس کے اندر میں نے شو کا فنکشن بنایا پھر اسے کلاس سی بنائی جو کہ یہ بی اور سی ڈیرائیڈ کلاسی تھے ان سے میں نے ایک کی فنکشن میں نے لگایا شو فنکشن اور ان کے اندر میں نے کوئی میسیجز پرینٹ کرا دیا پھر کیا کیا ہے میں نے کہ کلاس اے کا میں نے پوائنٹر بنایا پھر اس پوائنٹر کو جو کلاس بی کے اوبجیکٹ تھے ان کا ایڈریس میں نے اس کو پاس کر دیا پھر اس کے بعد یہ ایک نئی چیز ہمارے یہاں پر دیکھنے کو آئی ہے کہ ہم فنکھن کو کس طرح ایکسس کر سکتے ہیں تو پوائنٹر ویریبل کے طرح پہلے ہم نے اوبجیکٹ ایڈریس دیا پھر اس کو ایکسس کیا دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل سمپل ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ چھوڑا تھا پروگرام تھا نیکسٹ ویڈیو میں ہم ورچل فنکھنز کے بارے میں مزید پڑھیں گے اور ساتھ اسٹیٹک بانڈنگ کے بارے میں ہی پڑھیں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھانکس وار وائچنگ